اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء علم السلام کا جہاں جہاں ذکر کیا ہے جو ساری انسانیت کے آئیڈیلز ہیں مثالی شخصیتیں ہیں مثالی انسان ہیں تو ان کی ایک اہم خصوصیت یہ گنائی ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے تھے اللہ پر توقل کرنے والے تھے توقل پوزیٹیو منٹل ایکٹیٹیوٹ پیدا کرتا ہے توقل آپ کو سرکل آف انفلوئنس میں رکھتا ہے سرکل آف کنسرن میں رہنے نہیں دیتا کیا مطلب ہے اس کا عزیزہ نے گرامی اس دنیا میں ہر انسان کو دو طرح کے سرکل درپیش ہیں ایک بڑا سرکل ہے جسے آپ سرکل آف کنسرن کہتے ہیں وہ سارے معاملات جن سے ہمارا کنسرن ہیں جو ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں امریکہ کی سازشیں یہودیوں کی سازشیں سہونیوں کی سازشیں بڑی بڑی حکومتوں کے اخدامات موسم کی خرابی بد انتظامی فلا فلا دسیوں قسم کے مسائل ہیں جو ہم کو پریشان کیے رہتے ہیں یہ بڑا سرکل آف کنسرن ہیں لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم صرف گفتگو کر سکتے ہیں بحث کر سکتے ہیں تھوڑا بہت کچھ کر سکتے ہیں وہ ہمارے دارے قدرت سے باہر کی چیز ہے لیکن ایک اس کے اندر چھوٹا سرکل آف انفلوینس ہے کہ جس میں ہم کچھ کر سکتے ہیں ہم ڈلی میں جو پولیشن بڑھ رہا ہے اس کو ختم نہیں کر سکتے لیکن اپنے محلے کو صاف رکھ سکتے ہیں ڈلی کا پولیشن سرکل آف کنسرن ہیں محلے کی صفائی سرکل آف انفلوینس ہے ہم پورے ملک سے بٹن دبا کر فرقہ پرستی ختم نہیں کر سکتے فرقہ پرستی اس ملک میں ایک ریالیٹی ہے اس کا سامنا ہم کو کرنا ہے یہ سرکل آف کنسرن ہیں لیکن ہم اپنے پاس پڑوس کے چار لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچا سکتے ہیں ہم کمپیٹر پر بیٹھ کر سوشل میڈیا کے ذریعے ہزار لوگوں کو پانچ ہزار لوگوں کو اسلام کی صحیح بات پہنچا سکتے ہیں ان کی غلط فہمیاں دور کر سکتے ہیں یہ سرکل آف انفلوینس ہے ہم اپنی بہن کو وراست میں حصہ دے سکتے ہیں ہم اسلام پر عمل کر کے اسلام کا نمونہ بن سکتے ہیں ہم اپنے آس پاس کے چار دھروں کے خاندانوں میں اسلامی تعلیمات کو نافذ کرنے کی جدوجہد کر سکتے ہیں یہ سب سرکل آف انفلوینس ہے تو ماہرین کہتے ہیں کہ دنیا کی کامیاب قومیں ان کا زیادہ تر زور زیادہ تر ان کی ذہنی توانائیوں کا حصہ سرکل آف انفلوینس میں لگتا ہے ناکام قومیں سرکل آف کنسرن میں رہتی ہیں کہ ہم چبوتروں پر بیٹھ کر ہم ہوتلوں کے اندر چائے پیتے ہوئے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اور سوشل میڈیا میں فیس بک پہ یہاں وہاں امریکہ کی سازشوں پر سہونیت پر اور فلان پر فلان پر اور اس حادثے پر اس غلط اقدام پر اس غلط اقدام پر اگر قیامت تک روتے رہیں قیامت تک ماتم کٹے رہیں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کام بالکل نہ کریں اویرنیس کے لیے ضرور دنیا بھر کے حالات سے ہم باخبر رہیں ہم دنیا کے حالات پر اثر انداز ہونے کے لیے لوگوں کا ذہن بھی بنائیں یہ کام ضرور کریں لیکن اگر ہماری ساری توجہات ہماری ساری ذہنی توانائیاں ہمارے حواظ سب کے سب اسی چیز پر مرکوز ہو جائیں تو یہ پھر ہم ناکام ہو جائیں گے اس لیے کہ ہم کچھ کر نہیں رہے صرف پریشان ہو رہے ہیں ہم کوئی اقدام نہیں کر رہے ہیں کوئی عمل نہیں کر رہے ہیں صرف متفکر ہیں توکل متفکر ہونے نہیں دیتا عمل پر مجبور کرتا ہے اس کے مقابلے میں ہم سوچیں غور کریں دنیا کے حالات پر لیکن ہم زیادہ اس بات پر سوچیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ملک کے حالات میں تبدیلی لانے کیلئے میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں میرے بس میں کیا ہے میرے پاس کیوں آپشنز ہیں جن کو میں ایکسپلور کر سکتا ہوں یہ اگر میرے غور و فکر کا مرکز رہے تو اس سے تبدیلی آ سکتی یہ سرکل آف انفلوئنس ہے تو توقل ہم کو سرکل آف انفلوئنس میں لے کر آتا ہے یہ بلیم فریم سے نکالتا ہے آؤٹکم فریم میں لاتا ہے کہ دنیا کی ناکام ہمیں وہ ہوتی ہیں جو ہمیشہ اپنی ساری ناکامیوں کے لیے بیرونی اناثر کو ذمہ دار قرار دیتی ہیں امت مسلمہ پر یہ پریشانیاں کیوں ہیں آپ سوال کیجئے تو اس لیے ہے کہ یہاں فرقہ پرستی ہے اس لیے ہے کہ یہاں حکومتیں سازشیں کر رہی ہیں اس لیے ہے کہ سہونی سازشیں ہو رہی ہیں آپ کسی دانشور سے پوچھیں تو علماء اکرام ذمہ دار ہیں علماء سے پوچھیں تو جدید دانشور ذمہ دار ہیں بزرگوں سے پوچھیں تو نوجوانوں کی بیراروی ذمہ دار ہیں نوجوان سے پوچھیں تو بزرگ ذمہ دار ہیں یہ بلیم فریم ہے توقل آپ کو بلیم فریم میں رہنے نہیں دیتا دوسروں کے معاملات کا ذمہ اللہ کے حوالے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ میرا معاملہ میرے ذمہ مجھ پر اصل ذمہ داری یہ ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس امت کے خراب حالات کے لیے میں کتنا ذمہ دار ہوں میں اپنی آپ کی کیا اصلاح کر سکتا ہوں میں کیا اخدام کر سکتا ہوں کیا کنٹریبیشن دے سکتا ہوں کہ ملک کے حالات بہتر ہو جائیں ملک کے حالات بہتر ہو جائیں میرے شہر کے حالات بہتر ہو جائیں میرے محلے کے حالات بہتر ہو جائیں یہ آؤٹکم فریم ہے توقل ہم کو آؤٹکم فریم میں لے کر آتا ہے